جناب ایف اے خدا صاحب گراجی اسلام علیکم ہماری ریب سائٹ اہلی سنت ڈوٹ نیٹ پر آپ کا دو سوال آپ کے موصول ہوئے جواب عرض آپ نے پہلے تو یہ پوچھا کہ برائے کرم قرآن و حدیث کے روشنی میں بتائیے کہ برادری میں شادی کرنا ضروری ہے ایک دوسرا سوال یہ ایک لڑکا اور لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن خاندان والے راضی نے اس صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے دیکھئے ہرچن کے غیر برادری میں شادی کرنا جائز صحابہ کرام علیہ مردوان کو دیکھئے جانے کون کون سے شہر سے آئے لیکن انہوں نے مختلف برادریوں میں شادی کی اور مختلف برادریوں میں انہوں نے اپنی بیٹیاں بھی دی اس کی مثال تو موجود یہ ضروری نہیں کہ برادری میں شادی کی جائے البتہ ہوتا یہ ہے کہ برادری اپنے برادری نظم و نفس کو برقرار رکھنے کے لیے اگر برادری ہی شادی بیعہ کا سلسلہ محدود رکھ لے تو غالباً یہ اس لیے وضع کیا گیا تاکہ شادی ہونے کے بعد اگر اس کی زندگی میں میاں بیوی میں کوئی نشب و فراز آ جائے تو رشتہ داری عزیز داری کے وجہ سے کوئی کام اگر بگرتا ہو تو وہ بن جاتا غیر برادری میں دینے میں ذرا احساس ذمہ داری لوگوں میں کم ہوتا اس لیے اس غرض سے اگر برادری ہی میں شادی کی جائے اس اعتبار سے کہ کوئی بھی اگر اونچ نیچ ہو تو برادری کے لوگ جو ہیں آپس میں پڑھ کر انہیں سلسلہ سپائی کرات ان خیال کے ہوتے ہوئے تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن یہ کہ نہ یہ فرض ہے نہ واجب اگر کوئی نیک اچھی لڑکی اگر غیر برادری نہیں بھی ہو اور لڑکا اگر کسی برادری کا لڑکی کسی اور برادری کی ہو تو لڑکا اپنی برادری کو چھوڑ کر نیک اور سالے لڑکی سے اگر نکا کرے تو یہ نکا منقب ہو جائے گا ایک لڑکاں لڑکی شادی کرنا چاہتے لیکن خاندان والے راضی نہیں اس صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے تو دیکھئے خاندان کے نظم و نفس خصوصاً اگر والدین راضی نہ ہو نکا تو ہو جائے گا لیکن زندگی میں انہیں اس قسم کی پریشانی تو ہوگی کہ اس کے ماباب اگر لڑکی کو قبول نہ کریں تو زندگی بھر کا ایک جھڑا کھلا ہوگا یا تو پہلے آپ اپنے والدین کو راضی کیجئے ایسا کرنے سے پہلے تاکہ کسی سے قسم کا شادی کے بعد میں کوئی رنجش نہ ہو تو یہ میرا مشورہ ہے